بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سی ایس تری زیرو فور کی تیسری اسائنمنٹ کا سلوشن دیکھیں گے آجا ہم ٹھیک ہے جی یہ آپ نے ایک تو انسٹرکشن اس کی پڑھ لینی ہے اپنے سی پی پی فارمیٹ میں اس کو سبمیٹ کرنے اور اس کے اندر اصل میں آپ نے کرنا کہا ہے کہ پولی مورفیزم جو ہے وہ کرنا ہے اپلائیس کے اندر ٹھیک ہے جی یہ ایک کلاس آپ نے بنانی ہے اپلائیس کی اس سے دو جو ڈرائیوڈ کلاسز ہوں گی ایک سیلڈ اپلائیس کی اور ایک کامرلی اپلائیس کی ٹھیک ہے نیچے یہ دو فارمولیں دیو ہیں یہی دو فارمولیں آپ نے جو ہے اپنی اسائنمنٹ کے اندر استعمال کرنے پولی مورفیزم کو یقینہ نہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ایس ای ٹائپ آف کلاس ہوتی ہے سیلڈ اپلائیس جو بھی ایس ای ٹائپ آف کلاس ہے اپلائیس کی اور اولی اپلائیس جو بھی ایس ای ٹائپ آف کلاس ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے ہم دیکھنا ہے کہ اپلائیس کے دو ویریابلز ہیں اور اس کے چار فنکشنز ہیں ملدب گیٹر اور سیٹر لات رہتا ہوگی فنکشن ہو زیادہ بن جائے گے سیلڈ اپلائیس کا ایک ہے اور دو جو اس کے کیلکولیٹر سیلری اور پرنٹ کا اسی طرح اور اپلائیس کا تین ویریابلز ہیں اور دو فنکشن دیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے محد آپ نے اس طرح کا آپ کے پاس آؤٹپوٹ آنا چاہیے ٹھیک ہے جی پہلے آپ اس کے انٹر کریں گے چوائس کو اور اس کے سارے جتنے بھی ویریابلزوں گون کو اور بعد میں ان کو ڈسپلی کروا دیں گے تو چلے چلتے ہیں ہم اپنے کوڑ کی طرف یہ ڈیو سی پلس پلس ہے اس کو پہلے میں آپ کو رن کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس طرح سے آئے گا سب سے پہلے پوچھے گا آپ نے پوچھنا ہے کتنے ہیں میں ٹھیک کرتا ہوں تو ایس جو ہے وہ سیلری ڈیم پرائے کے لیے اور ایج جو آوال ڈیم پرائے کے لیے تو پہلے ہم ایس کرتے ہیں نیم ڈالتے ہیں محمد ایج ڈیم پرائے کے لیے نیم ڈالیں گے یہ ڈال دیں گے ہم اس کی ٹرنٹی اس کے آوال ڈالنے پرائیں گے اگر فورٹی سے کم اس کے آورز ہوں گے تو اس کے لیے ڈیفرنٹ فرمولا فورٹی سے زیادہ ہوں گے تو اس کے لیے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے جی تو ہم اس کے لیے ڈال دیتے ہیں سیونٹی ایٹ ویجز جو ان کی پر ڈے ویجز ہوتی ہیں اس کے حساب سے ہم نائنٹی کر دکھتے ہیں انٹر کر دکھتے ہیں کچھ اس طرح سے مہرے پاس آؤٹ پٹ آئے گا فرس نیم ہم نے محمد ڈالا تھا ایج تارٹی ثری سیلری اس کی تھی سکسٹی تھاؤزن ٹھیک ہے جی سیکنڈ نیم علی ہے اور اس کی ایٹوٹی ایج ہے اور یہ اس کا سکسٹی تھاؤزن ٹھیک سیکس فیفٹی سیون جو اس کی سیلری بنی ہے اگر آپ کلکولیٹ کریں گے تو اس فارمولے کے حساب شاہو کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے جی یہ اس کا اوٹ پٹ تھا اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آئو سٹریم اور سٹریم یہ دو لائبریریز انکلوڈ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے امپلائی کلاس کو ٹکلیئر کرنا ہے اس کے دو ویریبلز رکھنے آپ نے پروٹیکٹڈ کے ٹھیک ہے جی پروٹیکٹڈ کیوں رکھنے یہ ہم آپ کو بعد میں بتاؤں گا دو کنسٹرکٹر بنانے آپ نے اس کے ایک پیرامیٹرائز کا سکسٹر اور ایک اس کا ایمٹی کنسٹرکٹر آپ نے کریٹ کر لینے پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر کے اندر یہ دو ویریبل لے گا ایج کا اور نیم کا اور دونوں کو یہ سیٹ کر دے گا مینچے پھر اس کا سیٹر فنکشن ہے سیٹر کے اندر یہ نیم لے رہا اور اس کو سیٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد ایج کا سیٹر فنکشن ہے ایج لے رہا اور اس کو سیٹ کر رہا ہے پھر ایج کا گٹر ہے اور پھر نیم کا گٹر ہے اس کے بعد اس کی کلکولیٹ سیلری کا فنکشن آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہمارا فنکشن کلکولیٹ سیلری اور اس کو اپنے ایمٹی چھوڑ دینے اور یہ اس کا پرینٹ کا فنکشن ہے یہ اپنے پرینٹ کا فنکشن جو ہے وہ ویرچول فنکشن ڈکلیئر کر لینا ہے ٹھیک ہے جی پرینٹ کا بھی اور کلکولیٹ سیلری کا بھی اس کو اس کو بھی آپ نے ویرچول کر لینا ہے ٹھیک ہے کلکولیٹ سیلری کو فنکشن آپ نے ویرچول کر لینا ہے کیونکہ یہ دونوں فنکشن جو ہیں باقی ہماری دونوں اس کے اندر بھی آئیں گے ٹھیک ہے جی پرینٹ کا فنکشن ہو گیا اس کے بعد ہم نے سیلریڈ ایمپلائی کلاس کرنی ہے سیلریڈ ایمپلائی کلاس پبلی کے لیے نیرٹ کرے گی ایمپلائی سے ایک ویریبل ہے اس کا ویکلی سیلری اور اس کے بعد جو ہے اس کا ہم نے جو پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر ہے اس کے اندر ہم اس میں ایک نیم پاس کریں گے ایج پاس کریں گے اور سیلری ٹھیک ہے جی نیم اور ایج جو ہے یہ اس کے جو اس کی بیس کلاس ہے اس میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے جی یہی سے منشلائز ہو جائے گا اور سیلری کو جو ہے یہ کلاس وہ سیٹ کر دے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سیٹ سیلری کا فنکشن ہے اسی کلکولیٹ سیلری ہے کیونکہ جس کو جو اکلی سیلری ہوگی جس بھی امپلائے گی اس کی وہ اسی طرح جو سیلری ہوگی ہمارے پاس وہ ریٹرن ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اس کے اندر ہم نے کوئی چینجز جو ہے وہ نہیں کرنی ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کا پرنٹ کا فنکشن ہے اب یہ پرنٹ کا فنکشن کیوں کہ ہم نے ویرچول کیا ہوا تھا اپنی بیس کلاس کے اندر پرنٹ کا اور سیلری کا ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب ہم سیلری اس کو ڈسپلی کروا رہے ہیں تو گیٹ نیم کا فنکشن جو ہے وہ اس کا اپنا فنکشن نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر ہم نے فنکشن ڈکلیئر نہیں کیا ہوا اپنی اس میں سیلری ڈمولائیل میں ٹھیک ہے جی یہ فنکشن ڈکلیئر نہیں یہ اسی بیس کلاس کا فنکشن ڈکلیئر ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اور اسی طرح گیٹ نیم جو ہے یہ بھی بیس کلاس کا فنکشن ڈکلیئر ہو رہا ہے اس کے بعد جو اس کی کلکولیئٹ سیلری ہے وہ اس کا اپنا فنکشن جو ہے یہ یہ برا یہ ڈکلیئر ہو رہا ہے اور اس کو آپ اگر کلکولیئٹ سیلری نہیں کرتے اس کو یہاں پہ گیٹر لگا لیں ایک سیلری کے فنکشن کا تب بھی آپ نے وہاں سے اس کو کلکولیئٹ سیلری جو اس کی وہی ریٹرن کرنی ہے اس کے بعد آپ کا جاتا ہے اول ایمپلائی اول ایمپلائی کے تین وریبلز ہیں اس میں بھی سیم ایسی طرح اس کا جو کنسٹرکٹر ہے وہ پانچ پرامیٹر لے رہا ہے تین اس کے دو سوری چار لے گئے اور آپ ہوں کے اس کے پانچ پرامیٹر سے ایک stream name اور age یہ ہمارے inplts mixed class جو ہی اس کی بیس دوس میں باقی دو کو یہیز کرے گا دونوں کو سےٹ کرے گا اور ہم میں آپ سیلری کو سیٹ کرنے کیا ٹکل کلکولیئٹ سیلری کو انشеляز کر رہے بڑ رہا کھ میں اس کا اول Sacter فنکشن ہے ویجز کا یہ گیٹر Everywhere کا اور یہ ویجز کا اور یہ گیٹ سیلری کا فنکشن ہے اور کلپولیٹ سیلری میں یہ دو فارمولے جو انہوں نے بتائے میں سیلری کو ہم یہاں پہ سیٹ کر رہے ہیں اگر وہ اور سے کنس ہو 40 سے 40 سے سیلیس ہی�� ہیں تو اس طرح کیوں گا ہم اگر وہ اس لکھ سے زیادہ ہیں تو یہ فارمولا انہوں نے ہمیں دیا تھا ثانیمالک�نت کے اندر وہ heap نے سیٹ کی ہوئے ہیں اس کے بعد اسی طرح اس کا جو پرنٹ کا فنکشن اس کے اندر بھی ہم نے یہ دو فنکشن جو اس کی بیس کلاوس کے استعمال کی ہوئے ہیں اور یہ اس کا اپنا جٹ سیلی کا فنکشن ہے اس کے بعد آئیتے ہیں ہم مین کی طرف مین میں دیکھیں جی آپ نے کیا کرنے کچھ ویریبلز ڈیکلیئر کر لینا ہے ایک نمبر آف ایمپلائز کا بولین ٹائپ کا ایک کریکٹر ٹائپ کا ایک چیک کرنا ہے اس کو ٹرول کر دینا آپ نے اور ایک کریکٹر جو وہ چوائس کر دینی ہے نیم اور انٹیجر کا ایک ڈیکلیئر کر لینا آپ کرنا ہے ایسا ہی ہے اس کے چیک کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے وائل لوپ اس کے اندر نہیں لگا گیا ٹھیک ہے دی وائل لوپ کے لیے میں نے لکھا تھا لیکن وہ یوز نہیں ہوں میں اس لیے اس کے ضرورت نہیں ہوں اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے ڈسپلی کروال ہے سکریم پہ کہ آپ نے کتنے بندوں کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے دی اور پھر نمبر اف ایمپلائز میں ان سے ڈیٹا لے لینا ہے جتنے بھی وہ انٹر کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پوائنٹر ٹائپ کی ایری ڈیکلیئر کر لینا ہے ایمپلائی گلاس کی ٹھیک ہے دی اور پھر ایک فارلوپ چلانا ہے جو کہ اس کے اوپر ایٹریٹ کرے گا نمبر اف ایمپلائز پہ اور اس میں ہم آپ ہر بار اسے پوچھیں گے کہ وہ کون سا سیلیڈ ایمپلائی ایٹر کرنا چاہتا ہے یا اولی ایمپلائی ایٹر کرنا چاہتا ہے پھر آپ وہ ٹائپ لیں گے جو کہ ہم نے کریکٹر ٹائپ کی لکھویا ہے یہاں پہ اس کے اندر اس نے اس یا ایچ لکھنا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں اگر وہ کپٹل لکھتا ہے یا اسمال لکھتا ہے دونوں صورتوں میں کیا کرے گا وہ اسے نیم پوچھے گا سیلیری پوچھے گا پوچھے گا یہ پوچھنے کے بعد ہم نے ایک پوائنٹر بنا لینا ہے ایمپلائی کا لیکن ان کے وہ ہماری بیس کلاس ایمپلائی اسے ان ایڈٹ کر رہے اس لیے سیلیڈ ایمپلائی جو ہم نے اس کو ہی تین ویریبل پاس کر کے جو ہم نے پہلے ڈگلیئر کی تھی ایرے پوائنٹر ٹائپ کی اس کے اندر اس پوائنٹر کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اسی طرح اگر وہ ایچ کرتا ہے ایچ پریس کرتا ہے تو اس کے اندر ہم نے دو ویریبل اس کے انٹریزر کے آلس کے اور ویجز کے رکھ لی ہیں نیم ایج آرز اور ویجز یہ انپوٹ لینا ہے اور ہم نے آورل ایمپلائی کا کنسٹرکٹر کال کر کے اس کو ایمپلائی والے پوائنٹر کو سائن کر دینا ہے اور اس کو ہم نے اپنی پوائنٹر ارے میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی لاسٹ پہ یہ کس نکہ کرنا ہے کہ وہ دیسپلی کروا دے گا باری باری سارے کے سارے ایمپلائیز کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے ہم نے صرف یہاں پہ ایمپلائی کا پرنٹ استعمال کیا ہے لیکن وہ پرنٹ ہمیں سارے کی ساری ویلیوز کر کے دیر اور بعد میں میموری مینجمنٹ آپ نے کر لینا ہے کہ آپ نے اپنے ایمپلائیز کو ڈیلیٹ کر دینا ہے ایک بار پھر ہم اس کو رن کر کے دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس اس کا سارے کا سارا ڈیٹ آگے ٹھیک ہی امید آپ کو کوڑی سمجھ آگی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ